چمین ایپ کے معاملے پر پیچھے نہیں ہٹیں گے یہ چھوٹا نہیں بلکہ سنجیدہ معاملہ ہے آمیروں کے دور میں بھی ایسا نہیں دیکھا جو اب ہو رہا ہے سابق وزرعظم نواز شریف کی صاحب کیوں سے غیر رسمی گفتگو کہا پارٹی صدارت سے فارق کیا تا حیات نہ اہل کیا اس سے زیادہ حالات اور کتے گمبیر ہوں گے یہ جو سب کر رہے ہیں راستہ بھی انہی نے نکالنا ہے روزانہ کی بنیاد پر چار چار مرتبہ ایک وکٹ گرنے کی خبر چل رہی ہے یہ سٹیٹس فوک کے پٹے ہیں جو خان صاحب سمیت تمام لوگوں کے گلے میں ہیں وزیر مملکت برائد آخلا تلال چادری کی تنقید کہا ایک طرف سٹیٹس فوک کے غلام ہیں دوسری جانب نواز شریف کسی مائی کے لال میں ہمت نہیں کہ الیکشن روکے الیکشن کی نہیں نئی حکومت سازی کی تیاری کر رہی ہے شریف کاندان کے خلاف عزیز یا اسٹیل مل ریفرنس کی سبات سابق وزیراعظم نواز شریف احتساب عدالت میں پیش پینما جی آئی ٹی کے سرورہ واجد زیہ کا بیان کلم بند کرنے کا عمل جاری شریف کاندان کی بڑی ٹرانزیکشن کا چارٹ نواز شریف اور مریم نواز کو حسین نواز کی جانب سے منتقل کی گئی رکوم کی دستویزات اور نواز شریف کے مریم نواز کو جاری چیکس کی تفصیلات عدالت میں جمع ملوچستان کے سرکاری اسپتالوں کی حالت ازار سپریم کورٹ کوئٹا ریجسٹری میں از خود نوٹس کی سمات ینگ ڈاکٹرز کی ہرتال پر چیف جسٹس کا اظہار پرہمی ریمارکس میں کہا بدماشی نہیں چلے گی جاؤ جا کر ہرتال کرو کوئی وظیفہ نہ دینے کا حقوم جسس اجاز الحسن نے کہا ڈاکٹروں کی ہرتال دنیا میں نہیں صرف پاکستان میں ہوتی ہے سپریم کورٹ کی ینگ ڈاکٹرز کے باقی مطالبات حل کرنے کی ہدایت قصور میں عدیہ مخالف تقاریر لاہور ہائی کورٹ میں کیس کی سمات نون لیگی ایم این اے شیخ وسیم اور ایم پی اے نئیم سفدر سمیت چھے ملجمان پر فرد جرم آئیت ملجمان کا صحت جرم سے انکار عدالت کا ملجمان کو سات روز میں جواب داخل کروانے کا حب وفاقی وزیر داخلہ احسن اقبال کا سرویسز ہسپتار لاہور میں علاج جاری بیٹے احمد اقبال کا کہنا ہے کہ احسن اقبال کی صحت بہتر ہو رہی ہے اب تک دو مرتبہ پٹی بھی تبدیل کی جا چکی ہے ہفتے کے روز میڈیکل گوڈ آئندہ کے لاحے عمل کا فیصلہ کرے گا وزیر داخلہ احسن اقبال کا فرنٹیر کونسٹیبلری اور اسلامبار انٹی ٹیرورزم اسکارٹ کے جوانوں کو سلام احسن اقبال نے جوانوں کو کمرے میں بلوایا ڈاکٹرز کے بورڈ میں اجازت نہ دی فرنٹیر کونسٹیبلری کو کویک ریسپونس فورس نے حملہ آور کے ارادوں کو ناکام بنانے میں خصوصی کردار ادا کیا تھا موسیقی موسیقی مسلم لیگ نون آج ملتان میں سیاسی قوت کا مظاہرہ کرے گی قاسم باک سٹیڈیم میں جلسے کی تیانیا مکمل جلسہ کا جانے والے راستوں کو خیر مقدمی بینرز اور فلیکسس سے سجا دیا گیا سابق وزیراعظم نواز شریف کارکنوں کا لہو کرمائیں گے خیر مقدمی بینرز پر آویزہ نواز شریف کی تصویر پر نامعلوم افراد نے سیاہی پھینک دی موسیقی بہدر آباد میں رات گئے فاروق ستار کی رانماوں سے ملاقات بے نتیجہ آقاتی فیصل سبزواری کہتے ہیں کارکن چاہے پی آئی بی میں ہو یا بہدر آباد میں پارٹی متحد ہے الیکشن میں تین مارے گئے جلد معاملات حل کرنا چاہتے ہیں انتخابات کی تیاریوں پر تفصیلی بات چیف جاری ہے موسیقی سن کا آئندہ مالی سال کا گیارہ خرب سے زائد کا بجٹ پیش وزیراعلا سن مراد علی شاہ کا کہنا ہے کہ پورے مالی سال کے لیے بجٹ تجاویز تیار کی ہیں صرف تین ماہ کے اخراجات کی اجازت دی جائے ترقیاتی بجٹ کا تخبینا تین سو تین تالیس ارب روپے ہیں بجٹ تقریب کے داران اپوزیشن کا احتجاز سپیکر ڈائز کے سامنے نعرے بازی بجٹ کی کوپیاں پھار دی پشاور میں جی ٹی روڈ پر واقعی ہوتیل میں گیس دھماکہ پانچ افراد جامحرک دو زخمی ہو گئے جامحرک افراد کا تعلق ایک ہی خاندام سے ہے دھماکہ ہوتیل کی تیسری منزل پر ہوا سی سی پیو کے مطابق دو زخمیوں کی حالت تشفیش ناک ہے دھماکے سے متعلق ختمی رائے قائم کرنا قبل از وقت تفتیش جار کشمور میں پولیس اور رینڈرز کا ڈاکووں کے خلاف آپریشن تیس سے زائد مشتبہ افراد گرفتار فائننگ کے تبادلے میں دس ڈاکو زخمی ڈاکووں کے مرچوں اور ٹھکانوں کو مزمار کر دیا گیا سچ آپریشن میں ڈرون کیمروں کا بھی استعمال ذرائع کے مطابق پولیس اور ڈاکووں میں وقفے وقفے سے فائننگ کا سلسلہ جاری امریکہ میں پاکستانی سفارتکاروں کی نقل و حرکت پر پابندیوں کا نفاظ آدھ سے شروع ہو گیا موسیقا موسیقا